رارا چہرہ اور چندر مکھی ہی نجر آتی تھی اور آپ میں سے میجمم لوگوں نے یہ فلمیں جرور دیکھی ہوں گی لیکن ساید آپ میں سے بہت کم ہی لوگ یہ بات جانتے ہوں گے کہ ان فلموں میں دکھائی گئی یہ کہانی ایک سچی گھٹنا پر آدھارت تھی جی ہاں آپ نے بالکل صحیح سنا منجولکہ اس ٹائم پر ریال میں ہی تھی اور آپ سوچئے کہ فلم کے اندر منجولکہ کے نام سے جب لوگ اتنے جیادہ ڈھری تب اس ٹائم پر ریال میں کیا ہوا ہوگا تو ایک ایک کر کے اس پوری گھٹنا کے بارے میں ہم اس ویڈیو میں ایک دم ڈیٹیل سے بات کریں گے تو اس سچی کہانی کے بارے میں جاننے کے پہلے میں آپ کو یہ چیز بتانا چاہتا ہوں کہ اس کہانی کے اوپر الگ الگ بھاساؤں میں کتنی ساری فلمیں اور لیڈی بنائیں جا چکی ہیں اور آپ نے اس کہانی کے اوپر بھول بھلیا اور چندر مکھی جیسی فلمیں دیکھی ہوں گی لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ دونوں ہی فلمیں اوریجنل نہیں تھیں یہ ریمیک تھیں اور سب سے پہلے اس کہانی کے اوپر جو فلمیں بنی تھی وہ سن 1993 میں بنی ایک ملیالم فلم تھی اور سن 1993 میں آئی اس اوریجنل ملیالم فلم کا نام تھا منی چتراتجو جس میں ہمیں ملیالم سینیما کے ایک دم دگز ایکٹر موہن لال سوبنا اور سڑیس گوپی نجر آئے تھے اور یہی اس ٹائم پر اس کہانی کے اوپر بنی پہلی فلم تھی ایکچولی سن 1993 میں آئی فلم منی چتراتجو میں ہمیں ایک ایسی کہانی دیکھنے کے لیے ملی تھی جس ٹائب کی اوریجنل کہانی یا ایسا سبجیکٹ لوگوں نے اس کے پہلے تک نہیں دیکھا تھا منی چتراتجو اس ٹائم پر ملیالم سینیما میں بنی ایک بہت ہی الگ طرح کی فلم تھی پہلی بات تو یہ ایک ہیروین اورینٹڈ فلم تھی جہاں پر ہیرو کی انٹری ہی فلم میں انٹرول کے بعد ہوتی ہے جہاں اس ٹائم پر زیادہ تر فلمیں ہیرو اورینٹڈ ہوا کرتی تھیں ایسے میں فلم منی چتراتجو بہت ہی الگ طرح کی فلم رہی منی چتراتجو اس ٹائم پر سینیما گھروں میں لگ بک 365 دنوں سے بھی زیادہ لگاتار چلتی رہی تھی حالانکہ یہ فلم اس ٹائم پر بلوک بشٹر رہی تھی لیکن یہ فلم بنی کیسے تھی اس کے بارے میں ہم اس ویڈیو میں آگے بات کریں گے پہلے ہم ایک نجہ ڈالتے ہیں کہ اس ملیالم کلٹ فلم کے آگے چل کر کتنے سارے ریمیک الگ الگ بھاساؤں میں بنائے گئے تو 1993 کے بعد پہلی بار اس فلم کا ریمیک بنایا گیا کنڑا بھاسا میں وہ بھی سن 2004 میں اور کنڑا بھاسا میں آئی اس فلم کا نام تھا اپاتھ مطرہ جو بھی اس ٹائم پر لوگوں کے دوارہ بہت زیادہ پسند کی گئی کنڑا بھاسا میں اس ٹائم پر بنایا گیا اس کا یہ ریمیک بھی بہت سارے سینیما گھروں میں ایک سال سے بھی زیادہ چلتا رہا اور جہاں فلم منی چتراتجو میں ناگبلی کا کردار سوبنا نے نبھایا تھا تو وہیں اپاتھ مطرہ فلم میں ناگبلی بالا کردار نبھایا تھا سندریا نے اور موہن لال بالا کردار نبھایا تھا بسنو بردان نے اس کے اگلے ہی سال سن 2005 میں اس کا ایک بار پھر سے ریمیک بنایا گیا چندر مخی کے نام سے یہ ریمیک تھا اس کا تمیل بھاسا میں اس میں ہمیں موہن لال کے کردار میں سپرشٹار رجنی کا انتصار نظر آئی تھے اور اس میں ناگبلی کا کردار نبھایا تھا سوریا کی وائف جوتکا نے لیکن اس میں ان کا نام ناگبلی نہیں رکھا گیا تھا اس میں جوتکا کے کردار کا نام تھا چندر مخی اس کے علاوہ سن 2005 میں ہی اس کا بنگالی میں راج محل کے نام سے بھی ریمیک بنایا گیا تھا اور اس کے لگ بھگ دو سال بعد سن 2007 میں اس کا ہندی میں بھول بھلیہ کے نام سے بھی ریمیک بنایا گیا تھا جس کو پریہ درسل نے ڈائریکٹ کیا تھا اور اس میں ہمیں موہن لال والے کردار میں اکشا کمار نجر آئے تھے اور ناگ بلی یا چندر مکھی والے کردار میں ہمیں ودیہ بالن نجر آئیں تھیں جس میں ان کا نام منجولی کا رکھا گیا تھا اس ٹائم پر بولی وڈ میں آئی فلم بھول بھلیہ نے بھی بہت سارے نئے ریکارڈ بنائے تھے اور یہ فلمیں بھی لوگوں کے دوارہ بہت زیادہ پسند کی گئی تھی اور منی چتراتجو کے ان سیدھے سیدھے ریمیک کے بعد آگے چل کر اور بھی بہت ساری فلمیں بنائیں گئیں جن فلموں میں بھی فلم منی چتراتجو کا ایک بیسک پلوٹ لیا گیا تھا اور تھوڑی تھوڑی کیریکٹر بھی بیسے ہی لیے گئے تھے جیسے سن 2013 میں ڈائریکٹر پریہ درسل نے اسی سے انسپائرڈ ہو کر فلم گیتا انجلی بنائی تھی جس کہانی کا ایک بیسک پلوٹ کا آئیڈیا بھی انہوں نے فلم منی چتراتجو سے ہی لیا تھا جہاں پر بھی انہوں نے محلال سر کو ڈاکٹر سنی جوسیف کے کردار میں ہی سائن کیا تھا 2010 میں کنڑا بھاسا میں اسی پر آدھارت ایک اور فلم بنائی گئی یہ فلم تھی اپاتھار سکھا اور سن 2010 میں ہی فلم چندر مخی کا ریمیک تیلگو سینیما میں بھی ناگولی کے نام سے بنایا گیا تھا جس میں ہمیں وینکٹیس نجرائے تھے اور اس میں ہمیں ناگولی یا چندر مخی کے کردار میں انوسکا سیٹی نجرائیں تھیں یہاں پر گوھر کرنے والی بات یہ ہے کہ اوریجنل ملیالم فلم منی چتراتجو کے ریمیک چندر مخی اپاتھ مطرہ اور ناگولی کو ڈائریکٹر پی واسو نے الگ الگ بھاساؤں میں بنایا تھا جبکہ جو اوریجنل ملیالم فلم تھی اس کو ڈائریکٹ کیا تھا ملیالم سینیما کے جانے مانے ڈائریکٹر فاجل نے اور فلم کی کہانی لکھی تھی مدھو مٹم نے جنہوں نے آگے چل کر اس کا کوئی بھی سیکویل نہیں بنایا ہے اس کے علاوہ ابھی حال ہی میں بھول بھلیا ٹو کے نام سے بھی ہندی میں ایک فلم ریلیز ہوئی ہے حالانکہ بھول بھلیا ٹو کی کہانی بہت زیادہ الگ ہے لیکن اس میں کچھ کردار ویسے ہی لیے گئے ہیں بس اس میں جو منجولی کا کا کردار ہے اس کو بس لیا گیا ہے اور کچھ اور کرداروں کو لیا گیا ہے تو اب بات کرتے ہیں فلم منی چتراتجو کیسے بنی اور اس کے پیچھے کی اوریجنل کہانی کیا ہے تو یہ آج کی نہیں انیسویں ستابدی میں ہوئی ایک سچی گھٹنا پر آدھارت تھی جب کیڑلا کے علب پوجہ جلے کے مٹم میں ایک رویل ساہی پریبار رہا کرتا تھا جن کا وہاں پر اس ٹائم پر ایک دم ٹرڈیشنل طریقے سے بنایا گیا بہت بڑا گھر تھا اور ان کے اس بڑے سے گھر کا نام تھا علو مطل میدہ یہ گھر اس ٹائم پر اتنا بڑا تھا کہ اس میں چالیس سے پچاس لوگ ایک ساتھ رہا کرتے تھے اس بڑے سے گھر میں لکڑی سے بنی ہوئی بالکنی تھیں اور سب کے الگ الگ کمرے تھے اور ان کے اس بڑے سے گھر میں کام کرنے کے لیے بھی بہت سارے نوکرچا کر تھے جن کے رہنے کی ببستہ اس گھر سے باہر الگ کی گئی تھی کیڑلا میں اس ٹھت علو مطل میدہ نام کے اس گھر میں سبھی کے لیے بلکل راج ببستہیں کی گئی تھی یہ بات ہے انیس میں ستابدی کی جب اس گھر کے جو مکھیہ تھے وہ پورا گھر چلاتے تھے اور سارے ڈیسیجن وہی لیتے تھے لیکن اس ٹائم پر آگے چل کر جیسے جیسے ان کی عمر بڑی اور دھیرے دھیرے ان کی طبیعت تھوڑی بگڑنے لگی تب اس ٹائم پر انہوں نے سوچا کہ اس پوری جائداد کو اور اس پروپرٹی کو اپنے بیٹوں کے نام پہلے ہی کر دیں لیکن اس گھر میں ان کے ساتھ ان کے اور بھی بھتیجے ان کی بھتیجی اور بہت سارے کجن بھی رہتے تھے اور جب ان سب کو یہ بات پتا چلی کہ یہ ساری پروپرٹی اور یہ گھر وہ اپنے بیٹوں کے نام کرنے والے ہیں تو اس بات کا پتا چلتے ہی پریوار کے جو مکھیہ تھے اور ان کی کجن تھے انہوں نے ان کو بھاگنے کا ڈیسائیڈ کر لیا اور انہیں مارکنے کے بعد گھر کے سٹور روم کی جو چابیاں تھیں وہ اپنے پاس رکھ لیں اور جو بھی جویلری تھی وہ بھی اپنے پاس رکھ لیں اور اس گھر سے یہ سارا قیمتی سامن پیک کرنے کے بعد یہ جیسے ہی بھاگنے والے تھے تو گھر کی بالکنی کے باہر اس گھر میں کام کرنے والی ایک نوکرانی نے انہیں ایسا کرتے ہوئے دیکھ لیا اور نوکرانی نے جیسے ہی اس ٹائم پر حویلی میں یہ ساری چیزیں دیکھیں تو اس نے وہاں سے بھاگنے کی کوسس کی اور باقی لوگوں کو اس کے بارے میں بتانے کے بارے میں سوچا لیکن وہ ایسا کر پاتی کہ ان سارے لوگوں نے مل کر نوکرانی کو بھی پکڑ لیا اور اس کو بھی وہیں پر مارکنے دیا اور اپنے ساتھ گھر کا جتنا بھی قیمتی سامان تھا گھر کی چابیاں تھیں اور جویلری تھی اپنے ساتھ لے کر چلے گئے اور تب سے ہی لے کر ابھی تک کیڑلا میں ستھت علو مطی میدہ نام کا یہ گھر بلکل ویران پڑا ہوا ہے جہاں ایک ٹائم پر اتنی رونک اتنی سازو سجا اور اتنی سارے لوگ ہوا کرتے تھے لیکن اس گھٹنا کے بعد یہ گھر اکدم سے کھندر ہو گیا اور آج اسے اکدم ویران گھروں میں گنا جاتا ہے اور اس بارے میں وہاں کے لوکل لوگوں کا آج بھی یہ کہنا ہے کہ اس بالکنی میں انہیں جو نوکرانی ملی تھی جس کی ان لوگوں نے مل کر جان لے لی تھی اس کی روح کہیں نہ کہیں آج بھی اس گھر میں بھڑکتی ہی رہتی ہے اور کئی بار لوگوں نے اس کو گھر کے دروازے کے پاس میں کھڑکی کے پاس میں اور بالکنی پر چلتے ہوئے یا دوڑتے ہوئے بھی دیکھا ہے انیسویں ستابدی میں کیڑلا میں علب پوجہ جلے کے مٹم میں ہوئی یہ بلکل سچی گھٹنا تھی اور علب مطی میدہ نام کا یہ گھر آج بھی وہاں پر اشتد ہے لیکن بلکل ہی ویران ہے جس گھر کے بارے میں آج بھی وہاں کے بہت ساری لوگوں کے بیچ میں بہت ساری کہانیاں پرچلت ہیں حالانکہ آج اس گھر کے آس پاس بہت سارے گھر بنے ہوئے ہیں اور وہاں پر بھی بہت سارے لوگ رہتے ہیں اور وہاں پر رہنے والے ان لوگوں کا اس گھر کے بارے میں الگ الگ ایکسپیڈینس ہے اور بہت ساری کہانیاں پرچلت ہیں تو یہی پر کیڑلا کے مٹم میں اس گھر سے ماتر کچھ ہی دوری پرستت مدھو مٹم کا بھی گھر ہے جنہوں نے فلم منی چتراتجو کی جو ایک بیسے کہانی ہے وہ لکھی تھی ایکچولی مدھو مٹم کا جو سرنیم ہے مٹم وہ انہوں نے یہاں پر اس قصبے کے نام پر ہی رکھا تھا مدھو مٹم اس ٹائم پر بہت زیادہ چھوٹے تھے اور انہوں نے اس گھر کے بارے میں بہت ساری الگ الگ طرح کی کہانیاں لوگوں سے سن رکھی تھی جہاں پر کچھ لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ یہاں پر ایک لیڈیج رہتی ہے جو کی رات میں گھنگرو باندھ کر الگ الگ طریقے سے ڈانس کرتی ہے اور آپ کو یہ بات جان کر ساید حیرانی ہوگی کہ رائٹر مدھو مٹم آج بھی مٹم کے ہی ایک گھر میں بلکل اکیلے رہتے ہیں نہ تو انہوں نے سادی کی ہے اور نہ ہی ان کے ساتھ میں کوئی رہتا ہے وہ پورے گھر میں بلکل اکیلے رہتے ہیں اور یہ جو گھر ہے علو مٹی میدہ وہ ان کے گھر سے ماتر کچھ ہی کلومیٹر دوری پر رہتے تھے حالانکہ مدھو مٹم کو اس ٹائم پر اس گھر کے بارے میں لوگوں کے دوارہ بتائی گئی ان بھوتیا کہانیوں کے اوپر بہت زیادہ یقین نہیں تھا اور ان کو اس ٹائم پر لگتا تھا کہ ساید یہ لوگوں کے دماغ کا ہی وہم ہے مدھو مٹم نے اس کے علاوہ کچھ اور کہانیاں بھی لوگوں سے سنی تھی جہاں پر بہت سارے لوگوں نے یہ بتایا کہ بہت سال پہلے چٹان نام کا ایک دیت ہوا کرتا تھا جو کی لوگوں کے گھروں کے اوپر پتھر برساتا تھا اور اس ٹائم پر رات کے گھنے اندھیرے میں لوگوں کے گھروں کو اوپر پتھر برسنے والی گھٹنا سے لوگ بہت زیادہ پریشان تھے اور اس ٹائم پر گھروں کے اوپر پتھر برسنے والی یہ گھٹنایں کئی دنوں تک لگاتار چلتی رہی اس ٹائم پر بہت سارے لوگوں نے اس سے بچنے کے لیے بہت سارے پوجہ پاتھ بھی کروائے حالانکہ بعد میں آگے چل کر جب اس گھٹنا کا پردہ فاس ہوا تب پتہ چلا کہ وہیں پر لوکل میں رہنے والا ایک آدمی ہے جو کی رات کے اندھیرے میں اپنے مجھے کے لیے لوگوں کو ڈرانے کے لیے ان کے گھروں میں پتھر فیکا کرتا تھا اس ٹائم پر مدھو مٹم کو لگا کہ جیسے گھر کے اوپر پتھر برسنے والی اس گھٹنا کا پردہ فاس ہوا ہے اور اس ٹائم پر جیسا کہ لوگوں کے من کا وہم تھا کہ یہ کوئی راکچہ تھا جو کی رات میں ان کے گھروں کے اوپر پتھر برساتا ہے اس کا پردہ فاس ہو گیا تو ویسے ہی سائد اور بھی گھٹنا ہے لوگوں کی دماغ کا وہم ہی ہوں گی تب اس ٹائم پر پہلے تو مدھو مٹم نے گھروں کے اوپر یہ پتھر برسانے والی کہانی لکھی تھی کہانی اتنی اچھی نہیں ہے کہ اس کی اوپر فلمیں بنانی چاہیے اور اس ٹائم پر اس کہانی میں بہت ساری چیزیں ہیں تھیں جس میں ڈائریکٹر فاجل اور مدھو مٹم کی سہمتی بھی نہیں تھی تب اس کے کچھ سالوں بعد مدھو مٹم نے فلم منی چتراتجو کی ایک بیسک کہانی لکھی جس کہانی میں انہوں نے لکھا کی کہ اس طرح ایسے لوگوں کے دوبارہ سنائی گئی بہت ساری کہانیاں لوگوں کے دماغ پر اثر کرتی ہیں اور کئی بار تو لوگوں کے دوارہ بتائی گئی ان گھٹناوں کا اور ان کہانیوں کا اثر لوگوں کے دماغ پر اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ آگے چل کر وہ ان کہانیوں میں اتنا زیادہ کھو جاتا ہے اور خود کو بہی ماننے لگتا ہے اور فلم منی چتراتجو میں بلکل ویسا ہی تھا جو کی ویسے تو ایک ہورر فلم تھی لیکن اس کے کلائمیکس سین کو مدھو مٹم نے سائیکائٹرسٹ سے جوڑ کر دکھایا تھا اور ان کے دوارہ لکھا گیا فلم کا کلائمیکس ایسا تھا جو کی اس کے پہلے تک لوگوں نے کبھی نہیں دیکھا تھا اس ٹائم پر مدھو مٹم نے علو مٹی میدہ نام کے اس گھر کے بارے میں سنی گئی بھی بہت ساری کہانیوں کو اس میں انکلوڈ کیا اور ناگبلی کے کردار کو انہوں نے بلکل فیکشنلی کریئٹ کیا اور فلم منی چتراتجو میں ہمیں جو ڈرابنی حویلی دکھائی جاتی ہے وہ بلکل علو مٹی میدہ کے جیتے ہی انہوں نے بنائی تھی اور فلم میں سوبنا کو ناگبلی کے کردار میں سائن کیا گیا حالانکہ پہلے سوبنا کو لگا کہ یہ کردار بہت ہی زیادہ الگ ہے اور وہ سائد اس کو اچھے سے نبھا نہیں پائیں گی حالانکہ بعد میں فاجل نے اور مدھو مٹم نے انہیں بولا کہ وہی اس کردار کے لیے ایک دم پرفیکٹ چوائی تھے اور تب جا کر سوبنا اس میں کام کرنے کے لیے تیار ہو گئی اور بعد میں موہنلال اور سوریس گوپی کو اس کے لیے اپروچ کیا گیا اس ٹائم پر سوبنا نے ناگبلی کے کردار میں بلکل جان ڈال دی تھی اور چھوٹے سے چھوٹے سین کو اور ایکسپریسنس کو انہوں نے بلکل ایسی نبھایا کہ اس کردار کو ہی انہوں نے بلکل جیبند کر دیا حالانکہ اس میں جو آواز تھی وہ سوبنا کی نہیں تھی ان کی آواز کو بھاگ لکشمی اور درگا نے ڈپ کیا تھا سوبنا ایک بہت ہی پروفیشنل ڈانسر تھی اس بجے سے اس کردار میں انہوں نے ایک دم پروفیشنلی ڈانس بھی کیا تھا اور سوبنا کے دوبارہ نبھائے گئے اس کردار کے لیے انہیں بیسٹ ایکٹریس کا نیشنل ایبورڈ بھی دیا گیا تھا سوبنا جہاں پر ڈانس کرتی ہیں اور موہنلال اور گوپی انہیں دیکھتی ہیں اس ٹائم پر ایسے پریٹیکولر سیٹ کو ڈھوننے کے لیے ڈائریکٹر فازل نے اور مدھو مٹم نے بہت زیادہ محنت کی بہت ساری الگ الگ جگہ پر جا کر انہوں نے دیکھا لیکن انہیں جیسا سیٹ چاہیے تھا ویسا نہیں مل رہا تھا حالانکہ آگے چل کر انہیں جیسا سیٹ چاہیے تھا وہ سیٹ ملا پروڈوسر ایس ایس واسن کے گھر پر جہاں پر دو بڑے بڑے کمرے تھے اور ان دونوں ہی کمروں کے بیچ میں ایک درباجہ تھا جہاں پر ایک کمرے میں ناگولی ڈانس کرتی ہیں اور ایک کمرے سے موہنلال اور سوریس گوپی انہیں دیکھتے ہیں اس سین کی سوٹنگ پروڈوسر ایس ایس واسن کے گھر پر ہی کی گئی تھی اس کے علاوہ پوری فلم تو بہت جلدی سوٹ ہو گئی لیکن فلم کا کلائمیکس سین بہت زیادہ کمپلیکس تھا اور فاجل کو اور مدھو مٹم کو بلکل بھی یہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس سین کو کیسے بلکل کنونسنگ طریقے سے سوٹ کیا جائے تب اس ٹائم پر گھومتے گھومتے فلم کے سیٹ پر سوریس گوپی آئے اور انہوں نے پوچھا کہ کونسا سین سوٹ کیا جا رہا ہے تب فاجل نے انہیں فلم کے سین کے بارے میں بتایا اور بولا کہ بلکل بھی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ اس سین کو آخر سوٹ کیسے کیا جائے تب سوریس گوپی نے اپنا دماغ لگایا اور انہیں ایک آئیڈیا دیا کہ یہ گھومنے والے پٹے کے اوپر ایک طرف سوریس گوپی کو باندھا جائے اور دوسری طرف ان کی ڈمی کو باندھا جائے اور جیسے ہی ناگولی اپنی تلوار اوپر اٹھائیں تو اس کو گھوما کر ترند ڈمی سے چینج کر دیا جائے اور سوریس گوپی کی دوارہ بتائے گئے اس آسان سے آئیڈیا کے بعد تو فاجل اور مدھو مٹم کی خوشی کا ٹھکانہ نہیں رہا کیونکہ جس کمپلیکس سین کو سوٹ کرنے کے بارے میں وہ دونوں بہت ٹائم سے سوچ رہے تھے اس کو سوریس گوپی نے ماتر پانچ منٹ میں ہی سولپ کر دیا اور آگے چل کر اس سین کو سوریس گوپی کی دوارہ بتائے گئے طریقے سے ہی سوٹ کیا گیا جو کی لوگوں نے بہت زیادہ پسند کیا تو یہ تھی فلم منی چتراتجو کے بننے کے پیچھے کی پوری کہانی اس کے بہت سارے ریمیک آئے اور گئے لیکن منی چتراتجو کو بلکل بھی ٹچ نہیں کر پائے مطلب جتنا ریالٹی کا احساس لوگوں کو فلم منی چتراتجو میں ہوا اتنا سائد کسی اور ریمیک میں نہیں ہو پایا حالانکہ اس کے ریمیک سے بھی آگے چل کر بہت زیادہ پسند کیے گئے لیکن اوریجنل فلم کی بات ہی الگ تھی اس کے بیک گرانڈ میوزک کی بھی ایک بہت ہی خاص بات تھی اس میں ہورر کے لیے کیبل ایک وینہ کا یوچ کیا گیا تھا مطلب اس کے ہورر سین میں بھی وینہ کے ایک ایک دھنہ ہمیں سنائی دیتی ہے اور ماتر وینہ کی ہی اس دھن سے ڈر کا جو ماحول ہے وہ کریئٹ کیا گیا تھا اور آگے چل کر چندر مکھی میں جوتکہ اور بھول بھلیہ میں ویدیا بالا نے بھی اس کردار کو بہت اچھے تھے نبھایا لیکن سوبنا نے تو ناگولی کا کردار جس طرح سے نبھایا وہ واقعی میں بہت ہی جیادہ ایکونک تھا ان کی آنکھوں کے ایکسپریسن سے اور چہرے کے ہاں بھاؤں سے بلکل اینسہ لگتا تھا کہ واقعی میں ریال میں ناگولی وہی ہیں اگر آپ نے ابھی تک اوریجنل فلم منی چتراتھجیو میں سوبنا کی پرفومنس نہیں دیکھی ہے تو پلیز آپ اس کو ایک بار جرور دیکھئے مطلب اس میں اٹلیشٹ سوبنا کی اوپر جو گانا فلم آیا گیا تھا اس کو تو آپ ایک بار جرور دیکھئے تب آپ کو واقعی میں پتا چلے گا کہ انہوں نے کس لیبل کی ایکٹنگ کی تھی اور کیوں یہ فلم آج بھی اس کے اتنے سارے ریمیک بننے کے بعد بھی بلکل ویتے ہی کلٹ کلاسک فلم بنی ہوئی ہے دوستو آپ کو ناگولی چندر مکھی اور منجولی کا کے گرداروں میں سب سے اچھی پرفومنس کس کی لگی ہمیں کمنٹ میں جرور بتانا اور اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہو میری محنت آپ کو پسند آئی ہو تو اس کو پلیز لائک کر کے مجھے اس بات کا جباب جرور دیجئے تو ملتے ہیں کسی نئے ویڈیو میں ساؤتھ انڈین فلموں سے جڑی ہوئی کچھ اور ایسی ہی انٹریسٹنگ اور روچک باتوں کے ساتھ